بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جو اس حالت نصب کے اندر کون کون سے اس آپ دیکھو گے جو حالت نصب کے اندر ہوتے ہیں خاص حالت نصب کو ہی کیوں لیا گیا اگر اس بات کو ڈسکس کریں تو وہ بات ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی کیوں کیونکہ سب سے زیادہ جو کوئی حالت تبدیل ہوتی ہے یعنی کوئی بدل کے اگر کوئی حالت آتی ہے تو وہ حالت نصب ہی ہے تو منصوب اسے بولتے ہیں وہ اسم جو حالت نصب میں اسے منصوب بولتے ہیں تو منصوبات یعنی ایک اسم نہیں بہت سارے اسمہ سمجھ میں ہے آپ کو تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ بھئی منصوب حالت رفع مرفوع وہ اسم جو حالت رفع میں ہو منصوب وہ اسم جو حالت نصب میں ہو اب آپ دیکھئے آپ کو میں آج ایک انڈریسٹنگ بات بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آئے گی تو آج زیادہ ٹیکنیکل کام نہیں ہے بس نولیج والا کام ہے تو جس میں میں زیادہ بولوں گا آپ کو صرف دماغ کے ساتھ میں پیچھے والی چیزیں یاد کرتے ہوئے میرے ساتھ بنے رہنا ہے مجھے نہیں لگتا آج یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو پائے گا ڈیڑھ لیکچر لگ بگیا ڈیڑھ سے دو لیکچر اسم میں لگتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا آج کا فورٹی ٹو ہے تو سٹڈے سنڈے انشاءاللہ انوال کر کے ہم سنڈے کو یا پھر منڈے کو لاسٹ ہماری کلاس ہوگی تو وہ اسم جو حالت ہے نصب میں ہوتے ہیں ان کو منصوب بولتے ہیں اب یہاں پہ خاص خاص بات نصب کی کیوں کی گئی تو اس کے لئے ہم پہلے ہمارے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ حالت رفع جو ہے اسم کی کتنی حالتیں ہم نے ایسی پڑھی جو حالت رفع میں لے جاتی ہے سب سے پہلی بات کہ جب بھی کوئی وجہ نہیں ہوگی کوئی بھی وجہ نہیں ہوگی بینہ وجہ کے ایک ڈیفولٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ اپنی ڈیفولٹ حالت میں ہوتا ہے یعنی بالکل بیسک نہ کسی نے اس کو چھیڑا یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوکے حالت رفع میں ہی آتا ہے وہ سمجھ میں آئی تو جب کوئی بھی وجہ نہ ہو تب ایک اسم حالت رفع میں ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کو شروع سے یہ بات بتائی ہے جب کوئی بھی وجہ نہ ہو تب حالت رفع کسی بھی اسم کی ہوتی ہیں رفع آپ کو پتا ہے جیسے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں حامدن تو یہ کب ایسی سچویشن آتی ہے کہ یہ حالت رفع میں جاتا ہے ایک سچویشن جب بائی ڈیفولٹ بیسک بات کریں گے کسی بھی اسم کو بولیں گے تو وہ حالت رفع میں بولا جائے گا پھر ہم نے جملہ اسمیاں پڑھا جملہ اسمیاں کے اندر ہم نے پڑھا کہ جب بھی جملہ اسمیاں کے اندر جو دو پورشن ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر دونوں فورمولا کیا تھا رفع رفع مارفع نہ کی رہا تو دیکھئے مبتدہ اور خبر دونوں حالت رفع میں یاد آگئی آپ کو بات تو ایز ای ریویجن بھی اور آج تیسری چیز ہم نے یہ پڑھی کہ کسی بھی اسم کی حالت حالت رفع کب ہوتی ہے جب وہ فائل ہو جب وہ فائل ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ فائل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے کوئی بھی فائل کے بغیر نہیں ہوتا اور فائل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک بات یاد ہونی چاہیے کہ فائل جب معروف فیل کی بات کریں گے نا طبی جب ہم مجھول کی بات کریں گے تب فائل وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اسے پیدا کیا گیا تو فائل جب وہاں سے گائب ہوتا ہے اس کی جگہ لیتا ہے مفہول عام طور پر مفہول نصب میں ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ حالت نصب میں ہوگا مفہول لیکن جب وہ مجھول بن کے آتا ہے تو وہ نائبول فائل بن جاتا ہے اور نائبول فائل مطلب فائل کی جگہ خالی ہوتی ہے تو وہ حالت رفع میں آتا ہے عربی زبان کے اندر یہ چار ایسی کنڈیشن ہے جس کے علاوہ آپ کو کہیں پہ بھی حالت رفع کے کوئی رول نہیں ملے گا آسانی ہوئی آپ کے لئے پیدا یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عربی زبان میں اب اگر آپ کے سامنے یہ نولج ہوگیا آپ کو کہ بھئی کون رفع آتا ہے کون نصب آتا ہے کون جر آتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تو آج میں نے آپ کو کلیر کرنے کے لئے یہ منصوبات کا ٹوپک اسٹارٹ کیا ہے کہ آخر کون جو ہے وہ حالت رفع میں آئے گا اور کون جو ہے وہ کس میں آئے گا نصب میں جر میں تو یہ چار ایسی کنڈیشن ہے اپنے دماغ میں کوپی میں جہاں بھی لکھنا چاہے وہاں لکھ لیں کہ ان چار کے باہر کبھی بھی حالت رفع نہیں ہوگی اگر کوئی بھی اسم آپ کو حالت رفع میں دکھتا ہے تو آنکھ بند کر کے یقین کریں کہ ان چار میں سے ایک ہی ہے وہ یا تو وہ مبتدہ ہے یا خبر ہے یا فائل ہے یا مفہول ہے اور مفہول کون سا ہے مجھول کے آگے لگاوا ہوگا تب ہی وہ مفہول ہوگا ٹھیک ہے مجھول کے آگے کبھی بھی فائل نہیں لگتا مفہول ہی لگتا ہے یہ بات آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیئے تو یہ بات آپ دماغ میں بٹھا لیں اس میں کوئی ڈاؤٹ کسی کو حالت رفع کے اندر نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے علی فلام لگ کے بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم اللہ بولتے ہیں تو وہ اللہ ہوتا ہے نورملی اور اللہ ہوت کیا ہے معرفہ ہے نکیرہ حامدن کیا ہے معرفہ ہے نکیرہ نام ہے کسی کا معرفہ ہے اللہ بھی ایک اسم علم ہے نام ہے اسی لئے معرفہ ہے اس کے علاوہ آپ علی فلام لگا لیں القرآن نورملی ہم بولتے ہیں جیسے اللہ کے نینیان میں نام ہے ہم کون سی حالت میں بولتے ہیں سارے ناموں کو الرزاق الرحمان الرحیم الکریم الغفور تو یہ سارے جتنے بھی نام ہم بولتے ہیں حالتیں حرفہ میں بولتے ہیں نورملی بیسک حالت ہوتی ہے تو سمجھ میں آئی ہے آپ کو بات یہاں تک کوئی question کسی کا اور کوئی question نہیں ہے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے یہاں پہ اب حالت جر کی حالت جر جو ہے پین کیوں نہیں چل رہا اوکی حالت جر میں آپ کو عربی زبان کے اندر صرف اور صرف دو کنڈیشن ملے گی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دونوں کنڈیشن بتائیں جس طرح یہاں پہ حالت رفعائی ویسے جر کی بات کر لیتے ہیں کہ عربی کے اندر صرف اور صرف دو کنڈیشن اپلائی ہوگی تب ہی ہے کہ اسم حالت جر میں ملے گا اور وہ دونوں کنڈیشن کون کون سی آپ میں سے کون بتائے گا ہاں سب سے پہلے ہم نے ریزن پڑا کہ جب بھی وہ مضاف علی بن کے آتا ہے مضاف علی آپ کو یاد ہے کہ ہم دو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب جب ہم اسے جوڑتے ہیں تو ہم نے کیا کیا پہلے کو مضاف بنایا دوسرے کو مضاف علی بنایا تیر لگائے پہلے کے لئے رول یہ تھا کہ بغیر علی افلام اور ایراب الکہ ہوگا ایراب الکہ کر دیا کتاب اور علی افلام بھی نہیں لگایا اور مضاف علی کی شرط یہ ہوگی کہ ہمیشہ حالت ذر میں ہوگا حروف جار جب لگ جائے گا تو جار مجرور بنتا ہے کیا بنتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جار مجرور میں نے وہاں بھی بتایا تھا لیکن آپ کو بس ہلکا سا بتایا تھا تاکہ آپ کا نفیوز نہ ہو تو کسی بھی اسم کے آگے اگر حروف جاری لگ جائے جیسے اللہ ہو ہے اب ہم واو واو قسمی آئی ہے واللہ ہی اللہ کی قسم واللہ ہی اللہ کی قسم تو یہ دو کنڈیشن ہیں عربی زبان کے اندر جو کسی بھی اسم کو حالت جر میں لے جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو تیسری کنڈیشن ڈھونڈ بھی نہیں پائیں گے اتنی عربی گرامر ہم نے پڑھی آج دو مہینے ہوں گے دو سے زیادہ ہو گئے شاید ٹھیک ہے تین مہینے کے اندر آپ بتائیں کہ آپ میں سے کسی نے بھی ان دو کنڈیشن کے علاوہ کوئی ایسا اسم دیکھا جو حالت جر میں ہو جو کسی وجوہات کی وجہ ستھل جاتا ہو وہ بھی جو ہے وہ حروف جاری ہے اور جار مجرور ہی ہوتا ہے وہ باقی وہاں پہ خاص کوئی ایسا رول نہیں تھا کہ وہ بھی لگانے سے جہاں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تو وہاں پہ کوئی ایسی شرط نہیں تھی کہ خاص بھی لگانے سے یہ گیا یا یہ ہشر کا مفہوم پیدا کیا گیا یعنی منفی بنانے کے اندر تو یہاں پہ اس وجہ سے جرم گیا نہیں وہ گیا بی کی وجہ سے جرم ہے سمجھ رہے نا ایک ایک رول ہے ہر جگہ پہ تو کوئی رول ایسا نہیں ملے گا جو کسی اسم کو حالت جرم لے جائے سوائے ان دو کے ایدر یا تو حروف جاری مل کے لے جائیں گے یارہ حروف جاری ہیں جو یا پھر مضاف علے آپ کو جب کوئی اسم مضاف علے کے طور پہ استعمال ہوگا تو وہ ہمیشہ حالت جرم ہوگا ہو گئی بات سمجھ میں کسی کو کوئی question ہے اس کے related تیسری بات ہوگی آلت نصب کی اب ہم نے نصب پہ اتنا ہی دھیان دیا زیادہ گوھر کیا نہیں نصب جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آلت ہے جو آپ نے ابھی سوچی بھی نہیں ہوگی کہ عربی کے اندر اصل آلت یہ ہے جو آپ کو کہ کیا کیا چیزیں ہم نے ابھی نہیں پڑی تو آپ کے تھوڑا سا دماغ میں آئے گا کہ ہاں واقعی میں جو حالت نصب ہے وہ کافی دور تک فیلوا اس کا impact ہے جو دور تک فیلوا ہوا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا حالان کہ ایک topic تھا ہلکا سا میں نے بیچ میں نہیں پڑھ مفہول کے بعد پڑھ آج اس کا دن آگیا مفہول کے topic تھا یہاں پہ جو ابھی پڑھاؤں گا میں کہ مفہول کے اقسام یعنی مفہول کتنے type کے ہوتے تو وہ اس لئے نہیں پڑھ کیونکہ وہ کام آپ کو جنرل knowledge دے دیتا باقی آپ کے configuration یعنی کسی بھی طرح جملے sentence بنانے کے بیچ میں کوئی کمی نہیں تھی اگر اس کو نہیں پڑھاتا تو اس لئے اس topic کو آخری میں رکھا لیکن یہاں کام آئے گا سب سے پہلا reason حالت نصب میں جانے کا ہم نے کیا پڑھا سب سے پہلا reason ہم نے پڑھے کچھ word جن کو ہم بولتے مشبہ بال فیل یاد آپ کو مشبہ بال فیل کچھ حرف پڑھے ہم نے انہ اور انہ کی جو بھائی بہن جتنے بھی انہ انہ کا انہ ٹھیک ہے لیکن لائیت لعاللہ یہ جو چھے پانچ چھے word ہیں یہ کسی بھی اسم کو سب سے پہلی condition ہم نے یہ پڑھی تھی کسی بھی اسم کو کہا لے جاتے ہیں حالت نصب ملے جائیں جیسے زیدن صالح زید نیک ہے انہ زیدن صالح اور مشبہ بال فیل جو ہے وہ کس کو لے جاتے ہیں مبتدہ کو یا خبر کو کس کو لے جاتے نصب میں مارفہ 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 نکیرہ رفا رفا مارفہ نکیرہ زیدن صالح زید نیک ہے جملہ ہے پورا اور جملے کے آگے انہ داخل کیا تو اس انہ نے اس جو یہ جو ہمارا مبتدہ ہے اس جملے کا مبتدہ کو آلت نصب میں لے گیا کلیر ہوئی بات بے شک جید نیک ہے سب سے پہلا انہ انہ کان بول گئے ہوں گے آپ تو میرے کو لگ رہا ہے بول کوئی نہیں رہا یاد ہے کسی کو لیکن لعلہ لیتا ہے کاش لائیتا لعلہ امید ہے لیکن 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 بھی استعمال ہوتا ہے جب فیل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو دونوں میں کوئی آپ کو فرق پتا ہے کہنہ کہنہ کیا مطلب ہوتا ہے گویا کی جیسے کی کہنہ انہ اس کا مطلب اور اس کا مطلب سیم ہوتا ہے یہ شروع میں استعمال ہوتا ہے یہ بعد میں استعمال ہوتا ہے انہ ٹھیک ہے تو یہ والے ورڈ ہیں جو مصبہ بلفیل ہیں جو کسی بھی اسم کو سب سے پہلی کنڈیشن پڑی تھی ہم نے کہ وہ کیا لکھ کیا کر دیتے ہیں مبتدہ کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں سیمپل چلیے پھر ابھی شروع ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹوپی کا نام کیا تھا منصوبات ہاں تو آج آج میں ختم بھی نہیں ہوگا یہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو دوسری کنڈیشن ہم نے پڑی تھی منفی منفی کا معنی کیا ہوتا ہے نیگٹیو سینٹینسز بنائیں جب بھی ہم نے اور نیگٹیو سینٹینسز ہم نے دیکھا ماں اور لہیسہ استعمال کیا ماں اور لہیسہ استعمال کیا یاد ہوگا آپ کو یاد ہے کسی کو اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم لہیسہ پڑیں گے بتایا تھا آپ کو میں نے کہا اس کو باقی رکھو ہم پڑیں گے یہ فیل ہے ایک تو لہیسہ انشاءاللہ آج یا ہاں آج ہی پڑیں گے لہیسہ ٹھیک ہے آج لہیسہ کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تو لہیسہ ماں اور لہیسہ منفی منفی یعنی کسی سینٹنس کو نیگیٹیو سینٹنس بنانا تو ہم جب بھی کسی سینٹنس کو نیگیٹیو بناتے ہیں تو کیا ہوتا جیسے یہ انسان ہے تو قرآن کے اندر آیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے کس کے بارے میں کہتے ہیں وہ لوگ نہیں وہ عورتیں کہتی ہیں کس کے بارے میں کہتی ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے ماں حازہ بشرن کیا کہتے ہیں وہ عورتیں کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے حازہ بشرن ایک جملہ تھا ہمارے سامنے کہ یہ بشر ہے یعنی انسان ہے ماں حازہ بشرن اب یہ ماں نے کیا کیا خبر کو یہ مبتدہ اور خبر ہے خبر کو نصب میں لے گیا اب ہماری جو خبر ہے وہ حالتیں نصب میں چلے گئی کون لے گیا ماں لے گیا تو یہ دو جملے جو ہیں وہ خبر کو کہاں لے جاتے ہیں نصب میں دوسری کنڈیشن ہے عربی زمان کے اندر کسی بھی اسم کے حالتیں نصب میں جانے گی ٹھیک ہے سمجھ میں آئی آپ کو کوئی question ہے اس سے related ماں لئیسہ کے علاوہ دو ورڈ اور تھے یاد ہوں گے آپ کو لا ایک normal لا تھا ایک لا نفی جنس تھا یاد ہے آپ کو نہیں یاد ہے تو پڑھیں ٹھیک ہے ایک ورڈ اور تھا ایک ورڈ اور تھا ان تھا یاد ہے چلیے پیچھے سے دیکھ کے آئے گا آپ کو یاد آئے گا تو لا رجلن صالحن آدمی نیک نہیں ہے کوئی آدمی نیک نہیں ہے لا رجلن صالحن لا بھی تھا اور ایک ان بھی تھا ارے یاد آرہا ہے میں پچھے سے example نکال کے بتاؤں کہ ہم نے چار جملے بنائے تھے ان کے مطلب اللہ کے ساتھ میں یاد آرہا ہے آپ کو کہ ہم جب بھی منفی بناتے یعنی negative sentences بناتے ہیں تو ہم نے چار چیزیں استعمال کی تھی سب سے پہلا تھا ماں لائیسہ لائیسہ کے بارے میں ہم نے یہ بات کی کہ لائیسہ ہم بعد میں پڑھیں گے اور ایک لام نورمل لام پڑھا اور ایک لام لام نفی جنس پڑھا لا اے نفی جنس تو لا اے نفی جنس یاد ہے آپ کو کسی کو وہ بھی آگے آرہا ہے وہ بھی تھرڈ پورسن ہے اس کا کسی کو یاد ہے ہاں جو پورے جنس کی نفی کر دیتے ہیں تو لا اور ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے نا اور یہ بنا دیتے ہیں ہمارے خبر کو نصب میں خبر کو کہاں لے جاتے ہیں نصب کے اندر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار جملے یہ چار وہ sentences ہیں جو نفی کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور یہ چاروں کیا کام کرتے ہیں چاروں دیکھئے انگلیس میں میں نے آپ کو بتایا set اس کے مطلب کتنے ہوتے ہیں بے شمار چودہ بارہ کوئی بولتا دس کوئی چودہ مننگ بتاتا ہے اس کا ہم کہتے ہیں گاڑی set ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ ایک بار اس word کو dictionary میں سرچ کیجئے گا نا تو اسی طرح ان بھی عربی زبان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے جیسے ان کا مطلب اگر بھی ہوتا اور ان کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے تو دونوں آپ کو پتا چل جائے گا کہاں کیا مفہول ہے یہ ان کیا کرتا ہے نصب میں لے جائے گا خبر کو اور وہ ان کیا کرے گا وہ ان جو جملہ شرطیہ ہے تو جملہ شرطیہ کے اندر وہ کیا ہے غروف شرط ہے ان یعنی اگر اگر اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے فیل پہ داخل ہو کے فیل کو چینج کر رہا ہے سمجھ میں آئی بات اگلے word پہ جاتے ہیں اگلا topic ہے اگلی چیز ہے جو آپ کو ہمارے اسم کو حالتِ نصب میں لے جاتی ہے وہ ہے لائے نفی جنس لائے نفی جنس ایک لاپ ہم نے پڑھی ایسی لا تھی جس نے پورے جنس کی نفی کر دی جنس کی مطلب نہ کوئی مذکر نہ معنیس سب کو ہی لا کی پاور کے اندر رہ لیا وہ لاکھ تھی لائے نفی جنس تو لائے نفی جنس میں نہیں پڑھاؤں گا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا سینیریو تھا وہاں پہ اس کے اندر بھی اس کے آگے جو حروف آتا ہے اس کی condition کیا ہوتی تھی لا الہ لا لا الہ یاد ہے آپ کو اب الہ بغیر علی فلام حالت نصب میں اور تیسری condition بغیر تنوین تنوین بھی نہیں تو جب کسی لا کے آگے اس یہ تین situation میچ کرتی ہو تو وہ پورے لا نفی جنس کی مطلب اس اسم کے پورے جنس کی نفی کرتا ہے جیسے لا رئی بہ اس میں کوئی شک نہیں سورہ بکرہ ہم پڑھتے ہیں لا رئی بہ اب یہ جو رئی بہ آپ دیکھو گے وہ بھی اسی condition پہ ملے گا رئی بغیر علی فلام حالت نصب میں رئی بہ اور بغیر تنوین تو دیکھئے نصب میں لانے کی تیسری condition تیسری وجوہات کی کسی اسم کو یہ جو لائے نفی جنس ہے نصب میں لے کے آتا ہے کسی اسم کو عام سا اسم تھا اس کو نصب میں آنے کی تیسری reason کسی اسم کو نصب میں لے آتا ہے کون لائے نفی جنس کلیر ہے بات آگے بڑھتے ہیں تو یہ تو ہم نے پڑھ رکھا ہے بس میں ریویجن کروارہا رہا ہوں آپ کا اور ایک اپروچ بھی دے رہا ہوں آپ کو کہ آخر میں آپ کو پہچان کیسے کرنی ہے چوتھا پارٹ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا ایک ورڈ منادہ منادہ پڑھا تھا یاد ہوگا آپ کو تو منادہ کے اندر ہم نے کہا تھا یا ہے جو تین چار طرح سے استعمال ہوتا ہے نورملی یا کسی علی فلام کے آگے داخل ہوگا تو ایوہا لگے گا یا ایتوہا لگے مذکر مونس پر دیپینڈ کرے گا یادہ آپ کو تو یہ بات ہم نے کری تھی اس ٹائم پہ پھر ہم نے یہ کہا کہ یا داخل ہوتا ہے کسی مرقب اضافی کے اندر مرقب اضافی کیا ہوتا ہے مضاف پلس مضاف الے مضاف پلس مضاف الے یادہ تھوڑا بہت عبداللہ ہی دیکھو یہ ہے ہمارا عبد عبد یعنی اللہ بندہ اور اللہ کا بندہ عبداللہ ہی اب اس کے آگے اگر میں یا داخل کروں تو میں نے آپ کو بتایا تھا بقائدہ ایک ٹاپک کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اس یا کی وجہ سے یہ نصب میں چلا جائے گا یا عبداللہ یا با بکر ٹھیک ہے تو آپ کو شاید یاد آجائے یا عبداللہ ہی عرب جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ جب بھی یا استعمال کریں گے اور قرآن کے اندر بھی یہی ہے یہی عربی کا اسلوب ہے کہ یا عبداللہ ہی تو یہ چوتھی کنڈیشن ہے کہ یا جو ہے وہ کسی مضاف پہ داخل ہو کس پہ داخل ہو یا پلس مضاف تو ہمیشہ مضاف جو ہے وہ عالت نصب میں چلا جائے گا تو یہ چوتھی کنڈیشن ہے پانچویں کنڈیشن اور دماغ میں آ رہی ہے آپ کے ہاں اس کے بعد میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفہول جو سلیم بھائی کیا اسم واحد نکیرہ ہاں ابھی آئیں گے وہاں پہ پہلے ہم دیرے دیرے چلتے ہیں وہاں پہ پانچویں جو کنڈیشن ہے وہ ہے مفہول یعنی مین میجر ریزن ہم نے دیکھا بڑا ریزن مفہول کے اندر اور مفہول جب معروف ہو تب مجھول ہو تب مفہول نائیب الفائل بن جاتا ہے وہ تو آپ سب کو بتائیں مفہول کی آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی مفہول ہے حامد ملے گا عربی گرامر کے اندر مفائل خمسہ پانچ ٹائپ کی ہوتے ہیں مفائل خمسہ کس نام سے ملے گا تو پانچ ٹائپ کی ہوتے ہیں مفائل خمسہ پہلا جو مفہول کا ٹائپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفہول بھی اب ناموں سے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھی ہی مفہول بھی بھی اور ہی جو ہم بناتے بھی ہی تو کسی مفہول پہ جس پر فعل واقع ہو رہا ہو یعنی یعنی پہلا بیسک ریزن جس پر فعل واقع ہو اب کوئی بتا سکتا ہے اس کو سمجھا سکتا ہے جس پر فعل واقع ہو رہا ہو جیسے نورمل جو ہم کہتے زید نے حامد کی مدد کی فعل جو ہے اصل میں اس کے اوپر ہی واقع ہوا ہے یعنی جس کے اوپر کام ہوا ہے کام کرنے والا فائل جس کے اوپر کام ہوا یعنی یہ جو فرسٹ بیسک ریزن ہوتا نا وہ یہ ہے جیسے زید نے حامد کی مدد کی نصرہ حامدن حامدن زید نے حامد کی مدد کی تو ایک بیسک ریزن جس کی وجہ سے کوئی بھی فعل کوئی بھی مفہول جو ہے جس پر فعل واقع ہو وہ مفہول ہوتا ہے پہلی قسم یہ کہہ سکتے ہم تو یہ مفہول ہمیشہ عالت نصب میں ہوگا جیسے یہاں پہ عربی میں لکھ دیتا ہوں نصرہ حامدن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم چاہے جگہ ادھر سے ادھر بدل دیں ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ان کے بولنے پہ کوئی آگے پیچھے کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا زیدن دار نصرہ سوری نصرہ حامدن زیدن حامد نے زید کی مدد کی دوسرے ٹائپ کا مفہول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھو گبرانے بات نہیں بہت انٹریسٹنگ بات ہیں یہ کوئی بڑی پیچھیدہ بات نہیں آپ ایک بار پڑھوگے دو بار پڑھوگے تین بار پڑھوگے کتنی بھی بار پڑھوگے تو یہ جو مفہول ہے جس پر بات واقع ہوئی ہے یعنی اس کی مدد کی گئی ہے عام مفہول جو ہوتا ہے مفہول بی کہلاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا مفہول جو ہوتا ہے اسے بولتے ہیں مفہول مطلق مفہول پلیز میوٹ کریں آواز آرہی آپ کی مفہول مطلق اب مفہول مطلق کیا ہوتا ہے اب بات یہاں پہ کریں گے یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے فیل کی تاقید فیل پہ اگر تاقید کی جارہی ہو کسی فیل پہ کوئی فیل کی تاقید بیان کرنے کوئی ورڈ استعمال ہوا سوری سمجھ رہے نا ابھی اگزامبل دیکھ سمجھا فیل کی کیفیت کی کیسا ہے فیل اچھا ہے فیل تو اچھا ہمیشہ حالت نصب میں تعداد کتنی ہے فیل کی تعداد ہمیشہ حالت نصب میں جور دیا گیا اس پہ نویت بیان کی گئی ہے کیفیت بیان کی گئی ہے تعداد بیان کی گئی ہے تو جو لفظ کسی فیل کی کیفیت تاقید نویت وہی مفہول ہوتا ہے اسی کو مفہول مطلق کہتے ہیں جیسے اگزامپل اس کا دوں اللہ نے موسیٰ سے بات کی عام جملہ ہے کیسے بات کی جیسے کی بات ایک اس بات میں وزن ڈالنے کے لئے تقلیمن یہ تقلیمن جو آیا جو فیل پہ عقید پیدا کر رہا ہے وہ کس حالت میں آئے گا حالت نصب کے اندر کس حالت میں آئے گا ارے سمجھ میں آرہا آپ کو تو جیسے اس کا میں ایک ایک سامپل اس کا ایک 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 ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں جیسے یہی ہے کلم اللہ 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 نے بات کی کس موسی سے تقلیمن اب یہ کلمہ یہ فیل ہے کلمہ کون سا فیل ہے سلاسی مجید بھی والا کلم اللہ 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 نے بات کی کس سے موسی سے کس طرح سے جیسے بات کرتے ہیں تقلیمن اب یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو فیل کے بارے میں بتایا گیا ہے نا جو اس کی تاقید اس کی کیفیت یا اس کی تعداد یہ کس میں آئے گا کس میں آئے گا نسب میں حالت نسب میں آئے گا اپنے آپ ہی حالت نسب میں آئے گا مصدر ہے یہ مصدر کیا ہوتا ہے وہ فیل جیسے کلمہ کلمہ اس نے بات کی بات کرنا اللہ نے موسیٰ سے بات کی جیسے جیسے کی بات کی جاتی ہے قرآن کا ایک اپنا اسلوب ہے بیان کرنے کا تو جو یہ چاروں باتیں ہوگی جو فیل کی تعقید بیان کریں گے نویت بیان کریں گے کیفیت بیان کریں گے تعداد بیان کریں گے یہ جو ورڈ جو بھی آئے گا جو فیل کے بارے مسدر ہوتا ہمیشہ مسدر جو ہے وہ آپ کو بتا ہم نصب میں بولتے ہمیشہ آپ کو بتا ہے نا ہمیشہ آلت نصب میں بولتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ جنرل نولیج کی باتیں ہو رہی ہے سمجھ میں ائی بات آپ ان کے بارے میں دیپ پڑھنا چاہے نا تو بک کے اندر بہت اچھے سے اور بہت کافی چیزیں بتائی گئی میں آپ کو جنرل باتیں بتانا چاہتا ہوں نورمل جو نورمل بات آپ دیکھیں گے کہ کہیں پہ آپ کو ایسا دیکھ جائے کی قیفیت بیان کی گئی واحد ایک بار بات کی دو بار بات کی تو یہ سب جو ہے نا یہ کس میں آتا ہے یہ آتا ہے مفہول متلق میں کلیر ہو گئی بات نصب میں آنے کی وہ جو آت ہی پڑ رہے ہم کسی نہ کسی میں تو آئی جائے گا اٹک کے کہیں سے ٹھیک ہے تو دیکھتے رہے انشاءاللہ اور اگلا ہمارا جو مفہول ہے یہ مفہول متلق ہے پہلا بھی ہی پڑھ لیا ہم نے تیسرا مفہول لہو یہ وہی لہو ہے جو ہم یوں کر کے لکھتے نا لہو لہو ما فی سما آتی تو یہ لہو کا معنی آپ مفہول میں زیادہ معنی پہ نہیں جاؤں گا کہیں آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو مفہول لہو اب فیل واقع ہوا اس کی کیا وجہ تھی وجہ سمجھتے ہیں نا فیل واقع ہوا اس کی کیا وجہ تھی حامد نے زید کو مارا کیوں مارا ٹھیک ہے وہ کیوں جو بتایا جائے گا عربی کے اندر وہ ہمیشہ کون سی حالت میں بتایا جائے گا نصب کے اندر تو یہ بات یہاں پہ لکھیں کہ وہ بھی مفہول ہوتا ہے وہ جو فیل وہ مفہول وہ ہوتا ہے وہ جو فیل کے واقع ہونے کی وجہ بتائے نہیں ابھی میں اگزامپل دیتا ہوں وہ جو فیل کے واقع انہیں کی وضع بیان کرتا ہے کیوں ہوا یوں لکھ سکتے آپ فیل کیوں ہوا question کر سکتے ہیں وہ مفہول لہو کہلاتا ہے ٹھیک ہے جیسے مولم نے لڑکے کو عدب سکھانے کے لئے مارا مارا گیا لیکن کیوں مارا گیا عدب سکھانے کے لئے کس لئے مارا گیا عدب سکھانے کے لئے اور چلیے اس کا ایکزامپل ہم کر لیتا ہیں مولم جانتے کیا ہوتا مولم مولم نے کس کو مارا لڑکے کو مارا یہ عام سینٹنس ہوتا مارا اس کی عربی کیا ہوگی پہلے ہماری فولو کریں فیل دارابا فیل ہو گیا فائل کون ہے مولم اور مفول کون ہے تو مولم میں المعلم عربی میں بھی معلم ہی ہوتا حالت رفا کیونکہ فائل ہے اور لڑکا ال ولد 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 ہوگا یا دا ہوگا صحیح بتاؤ دیکھو بیسک باتیں بول رہے ہیں اور منصوبات پڑھ رہے ہیں لڑکے کو مارا یہ مفول ہے بھی نورمل والا مفول ہے مفول جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا جس کو بولتے مفول بھی ہی نورمل مفول ہے یہ ہمارا فائل ہے اور یہ ہمارا فیل ہے اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کیوں مارا عدب سکھانے کے لئے یہاں لکھ دو اسی لئے میں نے یہاں جگہ چھوڑی عدب سکھانے کے لئے اب عدب سکھانے کو بولتے ہیں عربی کے اندر تعدیبا تعدیبا اب یہ جو تا ہمارا ہوگا یہ عالت نصب میں ہوگا اب یہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو قرآن کے اندر کافی کسرت سے ملے گی سوری تعدیبا اب یہ نصب میں کیوں آیا بھئی اس کو ایسا کیا مل گیا تھا کہ یہ نصب میں آیا کیونکہ یہ مفہول لگو ہے کیا یہ کیا بیان کر رہا ہے فیل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کر رہا ہے سمجھ میں آئی بات تو یہ بھی ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا چار جانتے کیا اسے جو سانتن 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 سال کو اور زمانے کو کیا بولتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں ٹائم زمانہ ٹائم انسان پہ ایک زمانہ بیتا حالت علالانسان یاد آپ کو سورہ انسان کی ہے یا سورہ حدید کی ہے آیت کہ انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے لم یکن شہیم مذکورا کہ وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا یعنی نوٹ ایون ایسا سبجیکٹ آف ڈسکشن ایک سا زمانہ بھی تو آیا ہے نا کہ انسان اگر ماں کے پیٹ میں بنا نہ اس سے پہلے مسکریجز ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز فوٹو وگرہ لگاتے ہیں تو اس کو بول سکتے ہیں کوئی نام بھی دے سکتے تھے اس گوش کے لوٹڑے کو یہ اللہ نے اوقات دکھانے کے لئے بتایا ہے ٹھیک ہے صدی کو کیا بول دیں سینچوری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں صدی ایک زمانہ صدی بیٹھ گئی کافی ٹائم بیٹھ گیا کرنن کیا بولتے ہیں کرنن کرنن اور دن کو کیا بولتے ہیں نہارن آپ قرآن میں کافی جگہ دیکھیں گے دن رات کو کیا بولتے ہیں لائل لائلت القدر ٹھیک ہے اور وقت کو کیا بولتے ہیں یعنی ٹائم کی عربی کیا ہوتی ہے وقتن بھی اور ہینن ہین اور صبح کو کیا بولتے ہیں اگلے پیج پہ کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ہمیشہ کو کیا بولیں گے ہمیشہ دائمون یا عبدن عبدن عبد آپ دیکھو گے کہ قرآن میں جب بھی جنت کے بارے میں ذکر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے لئے وہ نہریں ہیں خالدین فیہ عبد وہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ تو عبد ٹھیک ہے اور صبح شام کو اگلے پیج پہ کر لیتے ہیں جو بھی ورڈ ہے ایک منٹ دن کو بولتے ہیں نہار صبح کو بولتے ہیں سباہ سباہ الخیر اس طرح سے آپ کو لوگوں بولتے ہوئے سنائی دیں گے سباہ عرب کے اندر جب وہ اعلان کرنا ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے وہ جب اونٹ کے کان چیر گئے یا سباہ ہائے صبح ہائے صبح شام کو کیا بولتے ہیں مساء مساء ٹھیک ہے صبح شام شام کے لئے اور ایک بڑی استعمال ہوتا ہے اسیلا قرآن کے اندر آتا ہے اسیل شام کے اندر شام کے لئے دوسرا لفظ اسیل بکرتا ہوں اسیلا سناوگا آپ نے دعا ایک صبح شام مجھے وہ یاد نہیں ہے دعا صبح صویرے کو بولتے ہیں بکرتا بکرتا یا بکرا عرب کے اندر سنا ہوگا آپ نے بکرتال اب یہ میرا لکھانے کا ریزن کیا تھا اتنے سارے ورڈ یہ تھے سب ٹائم سے ریلیٹڈ اب زمانے سے ریلیٹڈ کچھ ورڈ وہ بھی لکھا دیتا ہوں سامنے کو بولتے ہیں ماما بعد سامنے اور پیچھے اب پیچھے کو کیا بولیں گے خلف پیچھے کو بولیں گے خلف خلف آپ کو اگر ان ورڈوں کو دیکھنا ہو نا ان سارے ورڈوں کو تو سبح شام کی اذکار دیکھیں آپ سارے ملیں گے آپ کو مجوریٹی ہو مطلب ایٹی پرسنٹ ورڈ مل جائیں گے سارے جو میں نے لکھایا نیچے کو بولتے ہیں اور یہ ٹائم ہو گیا آج پانچ منٹ اوپر ہو گیا تب تو آپ کو تین کلاس لگے گی نیچے کو بولتے ہیں تہتا نیچے کو کیا بولتے ہیں تہتا اوپر کو بولتے ہیں فوکا اوپر کو کیا بولتے ہیں اوپر نیچے سامنے اور پیچھے اور کیا ہو سکتے ہیں درمیان بیچ میں بینہ عرب استعمال کرتے ہیں ایک محاورہ بین آئیدیہم ہاتھوں کے بیچ میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سامنے امامہ کے علاوہ بین آئیدیہم قرآن میں آیا ہے یاد ہے کسی کو یہ آیت کسی نے سنی ہے نہیں سنی یہ محاورہ ایک آپ کو کافی جگہ دکھے گا درمیان بیچ میں بینہ پہلے قبلہ ارے انٹریسٹنگ ہے یا نہیں لکھاؤں پہلے تو یہ بتائیں سب کو آتے ہیں تو پھر لکھانے سے کوئی مطلب نہیں ہے اور بعد میں لکھا دیا میں نے بعد میں نہیں لکھایا بعد میں بعدہ یہ عام زبان میں یہ تو ہے ظرف مکان وہ ہے ظرف جمعان کے لئے استعمال ہونے والے بعدہ یہ اینہ یہاں پہ بعدہ ایک منٹ اس کے علاوہ آگے کے لئے ہم کہیں گے پیچھے ہم کہیں گے جیسے بعد میں اور ہم کہیں گے پیچھے کے لئے ایک بڑ استعمال ہوگا جیسے پیچھے یا جیسے قرآن کے اندر آیا نا کہ ان کو ان کے پیٹ کے پیچھے نام اعمال دیے جائیں گے وراء غہری وراء یہ سنے ہیں کبھی آپ نے ورڈ قرآن پڑھتے ہوئے اب آپ کو یاد کرنے ان کو لازیماً یاد کرنے ان کے بھی ناکام نہیں چلے گا تو یہ آپ کے ضرف مکان اور ضرف زمان کے کچھ ورڈ میں نے آپ کو لکھائے آپ جب بھی ان کو اس فیل میں استعمال کریں جہاں پہ فیل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائی گئی ہے وہاں پہ ہمیشہ حالت نصب میں استعمال ہوں گے کلیر ہو گئی بات تو آج ہمارا ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور چار ہم نے پیڑ لیے مفہول ایک آخری ہے اگر دیکھ لیتا ہوں ایک منٹ ہاں ایک آخری بچا ہوا ہے آپ کہیں تو پڑھا دوں پانچ منٹ کا اور ہے تاکہ یہ ٹوپک تو ہمارا مکمل ہو جائے کیا رائے آپ کی مفہول مفہول ماہو ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر ماہو تو جہاں پہ ایسا فیل استعمال ہو جہاں کسی کے ساتھ والے کی بات ہو جیسے میں نے اور اکرم نے مل کے مدد کی تو میں اور اکرم دونوں نصب میں ہوں گے اب میں نے مدد کی ایک عام جملہ ہے ہم نے مدد کی اور اکرم نے مدد کی تو جو ساتھ میں ماہو ماہو سمجھتے ہیں نا ماہ ساتھ میں ماہو تو جو ساتھ میں استعمال ہو رہا ہے یعنی واو کے بعد یوز ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو ایسا مفہول ایسا مفہول ایک منٹ میں اس کا اگزامبل ہی دیتا ہوں آپ کو ایسا مفہول جس میں مفہول مفہول جسے زید کے ساتھ استعمال ہوں گے ان کے اندر زہبہ زیدن و حامدن تو یہ اور کے ساتھ میں استعمال ہوگا واہو کے ساتھ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ فیل ماہو ہے اور اس کے علاوہ اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے مفہول کے اندر اربی زبان کے اندر اگر آپ گرامر میں دیکھنا ہو اس چیز کو تو آپ کو یہ ٹوپک ملے گا مفائل خمسہ کے نام سے ٹھیک ہے اوکے تو پھر آج کا ٹوپک ہمارا یہی پہ ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ استقامت دے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وآخر دعوانا ان الحمد اللہ کی رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ